ایک فرمان ہے کہ علم حاصل کرو خواتمی چین جانا پڑے میں اکثر سوچتا تھا کہ اس فرمان میں ایران، روم اور افریقہ کا تذکرہ کیوں نہیں کیا گیا اور آخر چین ہی کا کیوں فرمان کیا گیا وقت گزرتا رہا اور بلا آخر وقت انسانوں کو اس مور پر لے آیا کہ چینی ماہرین سب سے آگی نکل گئے چین کی مہارت نے سب کو مات دے دی اسرائیلی اخبار کی دعوے سے قبل میں چند روز بیشتر لکھی گئے ایک کالم کا حوالہ دینا چاہتا ہوں چند روز قبل اس خاکسار نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح کہاں کہاں اس منحوس کرونا کی تیاری ہوئی اور کونسی تین اہم ممالک اس میں ملاوث ہے اس کی فنڈنگ کس نہیں کی آج میں وہ پوری تفصیل تو نہیں بتا رہا مگر یہ ضرور بتا رہا ہوں کہ آج کرونا کو تیار کرنے والی وہ تین ممالک کیوں پریشان ہے ان کی یہ پریشانی کیسی بڑھ گئی چینیوں نے انہیں کیسی پریشان کر کے رکھ دیا اسرائیلی وزیر صحت اور وزیر اتفاق کی باتیں آپ کو بتا چکا ہوں اب اسرائیل اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل اور نیٹو ممالک کو امریکی خفیہ ادارے نے نومبر 2019 کے آغاز میں بتایا تھا کہ چین میں وائرس پیلنے والا ہے مگر آپ بے فکر رہے یورپی ممالک سے بھی پہلے امریکی خفیہ ادارے نے اسرائیل کو بتایا تھا مگر اب یہ سب ممالک پریشان ہے ان کے ماہرین موت کے سامنے بے بس تصویر بن کر رہ چکی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پیدائی دنوں میں ٹرم بڑے خوش تھے اب ان کی خوشی ہاتھ میں ملتی نظر آ رہی ہے انہوں نے چینیوں کا بہت مزاق اڑایا اور کرونا کو چینی وائرس قرار دیا مگر اب ہر طرف پریشانیوں کی وسیع سلسلی ہے یہ سب کیسے ہو گیا پہلے وہ خوش کیوں تھے اور اب وہ پریشان کیوں ہے وہ خوش اس لیے تھی کہ انہوں نے آٹھ سال قبل یہ منخوص وائرس تیار کیا علاج کیلئے ویکسین بھی تیار کیا کامیاب تجربہ بھی کر لیا پھر یہ وائرس چین اس لیے بیجا گیا کہ وہ چین کے ترقی سے خائف تھے وہ چین کو معاشی طور پر تباہ کرنا چاہتے تھے جب چین میں وائرس پیلنا شروع ہوا تو وہ بہت خوش تھی مگر جو ہی یہ وائرس یورپ اور امریکہ تک پہنچ گیا تو اس وقت بھی اتمنان تھا کہ ہمارے پاس تو علاج ہے مگر جو ہی وائرس لا علاج بنا تو پریشانی بڑھ گئی جو ہی اپنی سٹاک ایکسٹینج گرنا شروع ہی تو پریشانی کی ساتھ حیرت بھی شروع ہو گئی کہ یہ سب کیسے ہو گیا خواتینوں حضرات چین کی دشمنوں نے وائرس کا نشانہ چین کی سب سے بڑی سنتی صوبی وہان کو بنایا چین کے باقولی وائرس امریکی فوجی یہاں لے کر آئے چینوں نے وہان کو بند کیا انہوں نے واباسی متلر جو سبق حدیث میں تھا اسی پر عمل کیا انہوں نے وہان کو بلکل بند کر دیا کرونا سے ہلاک ہونے والے ایک مریض کی لاش کا پورس مارٹم بھی کیا کرونا پر ریسرچ کی تو چینی ماہرین نے اس نتیجی پر پہنچی کہ یہ ہائیوپین ہے اس ہاتھیار سے دشمن چین کو زیر کرنا چاہتا تھا چین ماہرین نے ریورس ٹکنالوجی کی ذریع وائرس کو ڈی کوٹ کیا پھر اس پر نئے کوڈ لگا دی نئے کوٹ کے بعد چینیوں نے اس وائرس کو بیجنگ تک پہنچانے نہ دیا البتہ اسی لندر اور نیو راک سمیت دشمن کی کئی شہروں تک پہنچا دیا چین نے وائرس کے آغاز کی دنوں میں تمام ملکوں کو اس کے باسی واپس کر دی چین نے صرف پاکستان پر احسان کیا انہوں نے پاکستانی طالب علموں کو واپس نہ بیجا نہ ہی کسی پاکستانی تاجر کو واپس آنے دیا پاکستان میں مظاہری بھی ہوئی عدالتوں میں بھی یہ معاملہ گیا مگر چین نے پاکستان حکومت کو سمجھا دیا سو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں جتنا بھی کرونا آیا وہ چین سے نہیں آیا وہ ایران سعودی عرب امریکہ یا پھر یورپی ممالک سے آیا ہے ایک اور بات آپ کو سننے میں ملی ہوگی کہ وہاں والی وائرس سے کرونا وائرس توڑا سا مختلف ہے اب دنیا میں جو وائرس پہلا ہوا ہے یہ نئی کوڈنگ کے ساتھ ہے امریکہ برطانیہ اور اسرائیل کے پاس جو ویکسین تیار ہے وہ کرونا وائرس کی پرانی کوڈنگ کے مطابق ہے انہوں نے اب اس کو آزمایا تو وہ بے اثر نکلی پھر ان کے ماہرین نے کہا کہ کلوروکوین دی جائے کلوروکوین کے حصول کے خاطر ٹرم نے انڈیا کو دمکی بھی دی مگر اب سو جتنے مریض کو کلوروکین دی گئی وہ جان کی بازی ہار گئے اب جب ان کے پاس علاج نہیں ہے تو انہوں نے اس علاج کی صرف لاکڈون ڈونڈا ہے مگر کب تک امریکہ کی مختلف شہروں میں لاکڈون کی خلاف مظاہری شروع ہو چکی ہے جب وائرس مغربی ملکوں میں آیا تو دو ہفتوں میں سٹاک اسٹینج بیس فیصد گر گئی پھر ایک ہفتے میں مزید بیس فیصد گری اور پھر ایک دن میں دس فیصد گر گئی اس صورتحال میں چینیوں نے یورپ اور امریکہ کی بہت سیکمدیا سست دامو خرید لی پھر اسٹاک اسٹینج کو ایک دن اٹھا کر نہ صرف اپنا نقصان پورا کر لیا بلکہ نفع بھی کما لیا اب صرف چین نفع کما رہا ہے ادھر یورپ اور امریکہ کے ماہرین کے پاس اس کا علاج بھی نہیں وہ وائرس کو ڈیکوٹ کرنے میں بھی ناکام رہے ہیں یہ صرف چین تھے جنہوں نے وائرس کو ڈیکوٹ کر کے نئے کوڈنگ دی اب وہ اپنے دشمنوں کا تماشا دیکھ رہے ہیں دنیا عجیب ہے جو علاج ہے اسے مان نہیں رہی اس میں دویو ایچ او کا مافیا بھی ہائل ہے چین اور مغربی دنیا کیلئے ہی شاید غالب نے لکھا تک یہ بازی جا اطفال ہے دنیا مرے گی ہوتا ہے شب و روز تماشا مرے گی